اسلام علیکم ویڈیوز تو کیسے ہیں آپ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی مرگی کا کڑکپن کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے بٹن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرلیں چینل کو اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو گھنٹی کا جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے اس کو دبا لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے ایسی مرگی جو انڈوں پر بیٹھ کر چوزے نکالنا چاہتی ہے اس مرگی کو کڑک مرگی کہتے ہیں جب مرگی کڑک ہو جاتی ہے تو وہ انڈے دینا چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے ہی گھونسلے میں بیٹھے رہتی ہے تاکہ انڈے دیے جائیں اور وہ چوزوں کو ہیچ کریں لوگ چوزیں نکلوانا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کافی فائدہ مند ہے لیکن ایسے لوگ جو صرف مرگیوں کو انڈے حاصل کرنے کے لئے پالتے ہیں تو یہ بات ان کے لئے کافی پریشان دے بھی ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ ایسی ٹپس دینی ہے جس سے آپ مرگی کا کڑک پن ختم کر سکتے ہیں کچھ مرگیاں کڑک ہونے کے بعد 9-10 دن تک ان کا کڑک پن ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر انہیں انڈے نہ دیے جائے لیکن کچھ مرگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ مہینوں تک کڑک ہو کر پڑی رہتی ہیں جب تک انہیں انڈے نہ دیے جائے اور کچھ مرگیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چوزیں نہ نکلنے کے باوجود انڈوں پر 30 دن سے بھی زیادہ دن تک بیٹھی رہتی ہیں اور کڑک رہتی ہیں تو ایسی کے مرگیوں کے لئے آپ نے کچھ ٹرکس ٹرائے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے مرگی کو اٹھانا ہے گڑ لینا ہے آپ نے گڑ کو پانی میں حل کرنا ہے گڑ یا شکر دونوں آپ لے سکتے ہیں آپ نے پانی میں حل کرنی ہے اور وہ ایک شربت سا بن جائے گا وہ آپ نے اپنی مرگی کو 3-4 دن تک پلانا ہے کونٹینیوزلی ٹھیک ہے 3-4 دن لگتار آپ نے پلانا ہے اپنی مرگیوں کو اور یہ آپ نے دن کے ٹائم پلانا ہے 12-1 بجے تک دوپہر کے ٹائم آپ نے پلانا ہے یہ شام کو یا پھر صبح صبح نہیں پلانا کیونکہ گڑ کا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تاثیر کا تو اسے اس کو نزلہ زکام نہ ہو اس لئے آپ نے دوپہر کا ٹائم چننا ہے ٹھیک ہے تو کچھ مرگیاں ہوتی ہیں جو گڑ کا پانی پینے سے ان کا کڑک پن جو ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ ٹریک بھی کام نہیں کر رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مرگی کو نہلا دینا ہے یہ آخری ہے طریقہ جو آپ نے ٹرائے کرنا ہے اینڈ میں ٹرائے کرنا ہے گڑ والا استعمال کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دوپہر کے ٹائم نہلانا ہے اور موسم دیکھ کے نہلانا ہے نہ زیادہ سردی ہو یعنی کہ ہوا نہ چل رہی ہو اگر بادل ہیں تیز ہوایں چل رہی ہیں ٹھنڈی ہوایں تو آپ اپنی مرگی کو نہ نہلائیں کیونکہ کڑکپن تو ختم ہو جائے گا لیکن جو ہے اسے اور بیماری بخار یا نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا جو ہے اپنے خاص خیال رکھنے اس کے علاوہ آپ نے یہ چیز کا بھی دھیان رکھنے کہ زیادہ دھوپ نہ ہو کیونکہ زیادہ دھوپ سے ایک دم آپ مرگی کو تھنڈا کر دیں گے گرمی سے ایک دم تھنڈا کر دیں گے تو بھی یہ اس کی صحت کے لئے جو ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر دھوپ میں آپ کی مرگی ہے تو آپ نے اسے اٹھانا ہے تھوڑی دیر چھاؤں میں بٹھانا ہے پانچ دس منٹ اسے تھوڑا سے پنکھے کے آگے بٹھائیں جب اس کا ٹیمپریچر تھوڑا نورمل ہو جائے اس کو گرمی زیادہ نہ لگ رہی ہو تب آپ نے اپنی مرگی کو نہلانا ہے اور گردن سے نیچے نیچے تک آپ نے اس کا جسم جو ہے وہ گیلا کر دینا ہے اور سر پہ پانی ڈالتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنے ہی ہے کیونکہ مرگی کے ناک یا پھر کانوں میں پانی جا سکتا ہے تو اس سے کافی سیریس پروبلمز بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے اور مرگی کو نہلانے کے بعد انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ مرگی انڈے دینا شروع کر دے گی اس کا کڑکپن ختم ہو جائے گا وہ انڈوں پر نہیں بیٹھے گی نہ ہی وہ اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھے گی نہلانے کے بعد جب آپ نے چھوڑنی ہے تو وہ ایک دو گھنٹے تک تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے نیسٹ پر جائے لیکن اس کے بعد اگلے دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں کافی بہتری ہوگی اس کا جو کڑکپن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پنجرے میں یا کمرے میں بٹھائی ہوئی ہوتی ہے مرگیاں تو آپ انہیں اس مرگی کو باہر دوسری مرگیوں کے ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسری مرگیوں کے ساتھ بھاگے گی تو بھی بھاگنے سے بھی جو ہے اس کا کڑکپن جوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ